اور اب آپ کو بتائیں کہ خواتین کسی شعبے میں پیچھے نہیں کراچی کی ایک خاتون پیٹرول پمپ پر کام کر رہی ہیں مہنور کی کہانی بتا رہے ہیں ریحان احمر اپنی اس ریپورٹ میں پیٹرول پمپس پر نوکری مشکل ملازمتوں میں سے ایک ہے جہاں ہر طرح کے موسمی، ملکی اور گھریلو حالات میں پیٹرول پمپس پر نوکری مشکل ملازمتوں میں سے ایک ہے جہاں ہر طرح کے موسمی، ملکی اور گھریلو حالات میں بیوٹی کے دوران بھاند بھاند کے لوگوں سے پالا بھی پڑتا ہے اور اگر یہ مشکل ملازمت کراچی میں کوئی خاتون کر رہی ہوں تو حیرانگی تو ضرور ہوگی پین تلوار کے قریب واقع پیٹرول پمپ پر آنے والوں کو بھی اس وقت حیرت کا جھٹکہ لگتا ہے جب وہ اٹھارہ سال کی مہنور کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے دوسروں کی گاڑیوں میں ایندھن بھرتا دیکھتے ہیں پہلے تو دیکھ کے شوق ہو جاتے ہیں لڑکیاں پھر بولتے ہیں ہمیں تو بہت اچھا لگ رہے ہیں اب ہم یہی سے ہی آکے فیولنگ کروائیں گے مطلب گرس وغیرہ بھی ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں وومنز ہوتی ہیں ورکنگ وومنز ہوتی ہیں وہ آکے بہت عبیشیٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر اور آکے سب سے پہلے یہ بولنی ہے اچھا آپ بھریں گے آپ کو آتا ہے کام پہلے تو یہی سوال ہوتا ہے آپ کو آتا ہے کام لیکن کچھ نیگٹیف بھی آتی ہیں سوال لیکن زیادہ کر پوزیٹیف لوگ آتے ہیں اور پوزیٹیفیٹی کی ہی بات کر رہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہیں میں بہت اچھا لگ رہے گرس ہمارے پیٹرول بھر رہی ہیں اور ہماری گرس کسی ایک بھی چیز میں پیچھے نہیں ہیں کوئی وہ نہیں لگا مجھے کہ یہ دال سکے گی نہیں دال سکے گی یہ آدھی گھرا دے گی کچھ ایسا مجھے نہیں فیلنگ آئی اٹھارہ سالہ محنور جو گھر بھر کی آنکھ کا تارہ تھی باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی حالات اسے پیٹرول پمپر لے آئے ہیں میں دوہزہ سترہ سے جوب کر رہی ہوں میرے فادر کی دیت تو ہو چکی تھی جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات اور یہ سائی چیزیں میں اور میری والدہ ہیں گھر میں اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مرد ملازمین بھی اس کی حمد کی داد دیتے ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم بھی صبح گھر سے کام کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی کام کے لیے نکلتی ہیں بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں اپنی تعلیم کا خرچ اور والدہ کی کفالت کی ذمہ داری نے مہنور کو گھر کا مرد بنا دیا ہے وہ صبح سے شام تک سختیاں اس امید پر برداشت کر رہی ہے کہ اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتی ہیں جو مجھے بہت اکفائر کرتی ہیں اور میں ساتھی ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ کیوں نہ ہو مطلب بہت اچھے تھی گاڑیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو بول دیں گے میرے پاس کیوں نہیں ہے لیکن ہوگی انشاءاللہ محنت کر رہی ہوں سٹیپ بے سٹیپ جو قدم اٹھاتے ہیں بندہ اس سے ہی آگے سکسیسپل ہوتے ہیں باقی انشاءاللہ ہو فور دا بیس انشاءاللہ آگے میرے ساتھ بہت اچھا ہوگا پیٹرول پمپ پر وزدہ حلال تلاش کرتی مانور اکیلی نہیں ہے بلکہ اس وقت کراچی لاہور اور اسلام آباد میں سولہ لڑکیاں ایسی ہیں جو پاکستان اسٹیٹ آئل کے پیٹرول پمپ پر ملازمت کر رہی ہیں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے لڑکیاں ہر سطح پر مردوں کے شانہ بچانا ہیں ابھی ان کی تعداد کم ہے لیکن بہت جلد ایک وقت آئے گا جب یہی لڑکیاں پاکستان بدلیں گے کیمرہ میں سنہاللہ کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی موسیقی